بسم اللہ الرحمن الرحیم گروپ آتے ہیں ایک گروپ ہم ٹوٹلی ڈسکرائب کر چکے ہیں ڈسکس کر چکے ہیں آج ہمارا یہ دوسرا گروپ ہے بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں ہم نے ویکسز کو بھی آج کمپلیٹ کرنا ہے فاسفو لپڑ کو بھی آج کمپلیٹ کرنا ہے ٹرپینائیڈز کو بھی آج کمپلیٹ کرنا ہے یعنی جو کلاسفیکیشن آف لپڑ وہ آج کمپلیٹ ہو جائے گی باقی جو دو گروپ ٹوٹل چھے گروپ کی بات ہوئی تھی دو گروپ آپ کی بک میں ڈسکس ہی نہیں کیے گئے تو ویکسز بسیکلی اگر ہم ویکسز کو ڈیفائن کریں بلکہ لپڑ کی انیشئر ہے وہ کافی ساری چیزوں کافی ساری کمپاؤنڈز کا کمبینیشن ہوتے ہیں اور ویکسز ایسے ہمارے پاس لپڑز ہے جو بہت ساری چیزوں کا کمبینیشن یا مکشر ہے ان میں کون کونسی چیزیں آتی ہیں الکین یعنی اس کے بعد الکوہل کی ٹون اور ایسٹر آف لانگ چین فیٹی ایسڈ یہ لانگ کو تھوڑا سا اپنے غور سے کرنا ہے ایک سر اوبجیکٹی میں آ جاتا ہے کہ جو ویکسز میں فیٹی ایسڈ استعمال ہوتے ہیں وہ لانگ چین ہوتے ہیں شارٹ چین ہوتے ہیں اسی طرح ویکسز میں جو الکین استعمال ہوتے ہیں وہ لانگ چین ہوتے ہیں شارٹ چین ہوتے ہیں تو یہ چاروں چیزیں ملا کے ویکسز بناتی ہیں اس کے بعد جیسے ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا یعنی لاسٹ لیکچر میں بھی ڈسکس کیا تھا جو فیٹی ایسٹڈز ہوتے ہیں جتنے بھی کاربوگزیلک کے ایسٹڈ فیٹس اور آئلز میں پائے جاتے ہیں وہ فیٹی ایسٹڈ کہلاتے ہیں تو ہم نے ان کے بارے میں دو پوائنٹ ڈسکس کیے تھے کہ فیٹی ایسٹڈ جو ابھی تک ڈسکور ہوئے جو فیٹس اور آئل میں پائے جاتے ہیں ان میں دو پوائنٹ نظر آئے کہ سارے فیٹی ایسڈ وہ ایون نمبر آف کاربن ایٹم رکھتے ہیں اور جتنے بھی فیٹی ایسڈ ہیں سب سے چھوٹا فیٹی ایسڈ دو کاربن والا ہے اور سب سے جو بڑا فیٹی ایسڈ وہ تیس کاربن والا ہے اسی طرح ویکسز میں جو پائے جانے والے الکین ہیں ان میں بھی دو پوائن نظر آئے کہ جتنے بھی کاربن ایٹمز ہیں جو الکین میں پائے اب الکین کیا یہ ہم پہلے بیسی کانسیپٹ کے اندر ڈسکس کر چکے ہیں کاربو ہائیڈریٹ کے ساتھ جب ہم نے بیسی کانسیپٹ کا ٹاپک ڈسکس کیا تھا اس میں ہم الکین کو ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں تو جتنے بھی الکین ویکسز میں پائے جاتے ہیں ان میں ہمیشہ کاربن ایٹم اوڈ نمبر ہوتے ہیں اور ان کی جو رینج ہے سب سے چھوٹا جو الکین ہے وہ پچیس کاربن والا ہے اور سب سے جو بڑا الکین ہے وہ 35 کاربن والا ہے یعنی 25 سے لے کے 35 کاربن ایٹم تک ان کی رینج ہوتی ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں صرف 6 کٹیگریز ہوتی ہیں 25, 27, 29, 31, 33 اور 35 اس کے بعد ان کے فنکشن کیا ہے یہ بھی ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں فنکشن آف لپڑ کے اندر کہ جو ویکسز ہیں ہم وارٹر پروف میٹیریل کے طور پر کام کرتے ہیں وارٹر پروف سے کیا مراد ہے کہ یہ لیوز اور فروٹس کے اوپر ایک کوٹنگ بنائیں گے اور اس کوٹنگ کا فنکشن کیا ہے وہ وارٹر لاس لیوز کی باڈی سے فروٹس کی جو باڈی ہے اس سے پانی کو ایوپریٹ نہیں کرنے دے گی اس کے بعد پریونٹ دا ایبریسیف ڈیمیج یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایبریسیف ڈیمیج ہوتے جو فرکشن کی وجہ سے ڈیمیج ہو ایبریسیف ڈیمیج کہلاتے ہیں تو جب پتہ آپس میں ٹکراتے ہیں تو میبی فرکشن کی وجہ سے گفتن کے سرفس ڈیمیج ہو جائے تو ویکسز کیا کرتے ہیں اس فرکشن کو کم کرتی ہیں اس کے بعد ایک کیا تھے وارٹر بیریئر یہ وارٹر بیریئر کا کام کر رہے ہوتے ہیں وارٹر بیریئر سے کیا مراد ہے کہ باڈی کے اندر پانی نہیں انٹر ہونے ان کی سرفس جو ہے وہ باہر سے پانی کو باڈی کے سیل میں انٹر نہیں ہونے دے گی تو یہ انسیکٹ میں بھی ہوتے ہیں یہ برڈز میں بھی ہوتے ہیں یہ کافی سارے اینیول بھی بھی ہوتے جیسے شیپ وغیرہ اس کے بعد کچھ انسیکٹ ایسے ہیں جو ویکس کو سکریٹ کرتے ہیں جیسے ہانی بیز یہ دو چیزیں بنا رہی ہوتی ہے ایک شید بھی بناتی ہے آنی بھی بناتی ہے اور دوسرا ویکس بھی بناتی ہے تو اگر اس کا جو قوم ہے جس کو ہم چھتا کہتے ہیں شید کی مکھی کا چھتا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں دونوں چیزیں سٹور ہوتی ہیں شید بھی اس میں ہوتے ہیں اور ویکسز موم بھی ہوتے ہیں اگر ہم ان دو میں اس کو ڈیفائن کریں موم کے لئے وڈ استعمال ہوتے ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں فاسفو لپڈ تو فاسفو لپڈ بیسیکلی ایسے لپڈ ہیں جو فاسفو ٹائڈک ایسرڈ سے مل کے بنے ہیں اب یہ یہ فاسفو ٹائڈک ایسرڈ کے ہیں یہ بڑا ہی امپورٹنٹ شارڈ کوششن ہے تو جب ہم فاسفو ٹائڈک ایسرڈ کی بات کرتے ہیں تو فاسفو ٹائڈک ایسرڈ ایک ایسرڈ ہے جس میں ایک گلیسرول ہوتے ہیں دو فیٹی ایسرڈ ہوتے ہیں اور ایک فاسفو ٹائڈک ایسرڈ ہوتے ہیں تین چیزوں کے ملنے سے کیا بنتا ہے فاسفو ٹائڈک ایسرڈ بنتا ہے اب یہ تینوں چیزیں آپس میں کیسے جڑیں گی سب سے پہلے آپ لوگوں کو ان کے سٹرکچر آنے چاہیے اور سٹرکچر ہم ان ساروں کے بار بار ڈسکس کر چکے ہیں جیسے گلیسرول تین کاربن والا الکوہل ہوتے ہیں اور ہر کاربن کے ساتھ کیا لگے ہوتے ہیں او ایچ لگا ہوتے ہیں تو یہاں کاربن کی ویلنسی پوری کرنے کے لئے یہاں دو ہائیڈوجن لگتے ہیں یہاں ایک ہائیڈوجن یہاں دو ایچ اسی طرح فیٹی ایسرڈ کا جنرل فارمولا بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں آر سی ڈابل ایچ آر سی ڈابل ایچ کیونکہ دو فیٹی ایسرڈ جھوڑنے ہیں اور فاسفوری کے ایسرڈ بیسکلی فاسفوری کے ایسرڈ کے جو فارمولا ہے وہ ایچ تھری پی او فور ہے اگر آپ اس کا اوپن سٹکچر لکھیں تو اس طرح بنتا ہے اگر آپ اس سٹکچر کے اندر دیکھیں تو آپ کو چار آکسیجن نظر آئیں گے ایک فاسفیٹ نظر آئے گا اور تین ہائیڈوجن نظر آئیں گے تو یہ فاسفوری کے ایسرڈ کا اوپن سٹکچر ہے اب ایسرڈ لنکیج کیا ہوتا ہے کہ وہ ایسرڈ ایسے کمپاؤنڈ کو کہا جاتے ہیں جو الکوہل اور کاربوکزیلک ایسرڈ کے ملنے سے بنتے ہیں اور یہ اس طرح بنتے ہیں کہ الکوہل اپنا آپ کہہ سکتے ہیں او ایچ این ریلیز کرتا ہے اور ایسرڈ اپنا ایچ این ریلیز کرتا ہے او ایچ ایچ او ایچ ایچ اور تین وارٹر کے مالیکول اگر ہم ان کو اریز کر دیں تو یہ مالیکول کس کی شکل میں نکل جائے گے وارٹر کی شکل میں نکل جائے گا وارٹر کی شکل میں یہ نکل جائے گا تو یہ جو کاربن ہے اس کے ساتھ ایسے جڑی آئے گا تو یہ جو کمپاؤنڈ بنے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کاربن نمبر ون اور ٹو کے ساتھ فیٹی ایسرڈ اٹیچ ہوئے اور کاربن نمبر تھری کے ساتھ فاسفوری کے ایسرڈ اٹیچ ہوا ہے تو اوورال ان تینوں چیزوں کے ملنے سے کیا بنتا ہے جو کمپاؤنڈ بنتے ہیں وہ فاسفور ٹائیڈی کے ایسرڈ کے حالات اچھے لاسٹ لیکچن میں ہم نے ڈسکس کیا تھا جو اسائل گلیسرول ہوتے ہیں وہ نیوٹرل لپڈ ہوتے ہیں اس کے ریزن بھی ڈسکس کی تھی کہ جب سارے اسائل گلیسرول نیوٹرل لپڈ نہیں ہوتے بلکہ ہم نے ٹرائی گلیسرائیڈ کے بارے میں کہا تھا کہ وہ نیوٹرل لپڈ ہیں اب ان کو نیوٹرل لپڈ کیوں کہا جاتے ہیں تو جب ہم نے ان کی کمپوزیشن کو ڈسکس کیا تھا تو الکوہل میں سے سارے ایچ نکل گئے اور فیٹی ایسرڈ کے پاس جو ایسڈک ایچ آئین ہے جس نے ایسڈی ٹی پروڈیوس کرنی ہے وہ بھی سارے لیلیس ہو جاتے ہیں تو جب ٹرائی گلیسرائیڈ بنتا ہے تو اوورال نہ اس کے پاس او ایچ آئین ریلیس کرنی کی ایبیلیٹی ہوتی ہے نہ اس کے پاس ایچ آئین ریلیس کرنی کی ایبیلیٹی ہوتی ہے اس وجہ سے اوورال وہ کمپاؤنڈ کیا بنتا ہے نیوٹرل بنتا ہے لیکن اگر یہاں دیکھیں ہمارے پاس او ایچ تو سارے نکل گئے تو اس کا مطلب ہے یہ بیس نہیں ہو سکتی لیکن فیٹی ایسڈ کا او ایچ سے ایچ نکل گیا یہاں سے او ایچ کا ایچ نکل گیا پاس اب بھی ایچ آئین موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے اوورال جو یہ کمپاؤنڈ بنے گا یہ نیوٹرل نہیں بنے گا اس وجہ سے اس کا نام رکھا گیا ہے فاسفور ٹائیڈک ایسڈ کیونکہ ایچ ہے ایبیلیٹی ٹو ریلیس وہ ایچ آئین تو یہاں اس کی بیسٹ اگزمپل ہمارے پاس آگے آئے گی بھی صحیح تو فاسفور ٹائیڈک ایسڈ بیسیکلی یہ فاسفور لپرڈ کے بہت ایمپورٹنٹ کمپوننٹ ہے لیکن فاسفور لپرڈ کے اندر یوزلی فاسفور ٹائیڈک ایسڈ ہے وہ جس کمپاؤنڈ کے ساتھ جڑا ہوتے سے ہم کہتے ہیں نائٹروجینیس بیس اب یہ نائٹروجینیس بیس بسیکلی دو ورڈز کا کمبینیشن ہے کہ یہ نائٹروجینیس ہے کہ اس میں نائٹروجن ہوتی ہے اور دوسرا بیس ہے یہ او ایچ آئین ریلیس کرے گی تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں اس کو نائٹروجینیس بیس کیونکہ یہ او ایچ آئین ریلیس کرنے کی ایبیلیٹی ہے تو تین ایگزمپل آپ کی بک میں دی گئی ہیں کولین سیرین اور ایتھانا کولین کو تھوڑا سا ایکسپلین کیا گیا ہے کولین بسیکلی یہ ایک نائٹروجینیس بیس ہے اس کا سٹرکچر میں نے یہاں ڈرا کر دیا ہے کہ او ایچ سی ایش ٹو سی ایش ٹو اور نائٹروجن کے ساتھ تین آپ کہہ سکتے ہیں میتھائل گروپ لگے ہیں سی ایش ٹو لگے ہیں اور اس کے اوپر پوزیٹیو چارج لگا ہے بسیکلی پوزیٹیو چارج کیوں لگایا جاتا ہے کیونکہ نائٹروجن کے اندر جو فری الیکٹرون ہیں وہ تھری ہیں جو انپیئرڈ الیکٹرون ہیں وہ تھری ہیں اور ہمیشہ جو انپیئرڈ الیکٹرون ہوتے ہیں وہ بانڈنگ میں استعمال ہوتے ہیں اور جو پیئرڈ الیکٹرون ہوتے ہیں وہ بانڈنگ میں استعمال نہیں ہوتے تو اس وجہ سے نائٹروجن آپ کہہ سکتے ہیں تین بانڈ بنا سکتے ہیں لیکن اگر یہ پیرڈ الیکٹرون بھی استعمال ہو جائیں جیسے کوارڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ یا آپ لوگ کیمسٹری میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے کوارڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ بعض دفعے اس پیرڈ الیکٹرون کو استعمال کر لیتا ہے تو جب بھی یہ پیرڈ الیکٹرون استعمال ہوگا تو اس کے اوپر کون سا چارج آئے گا؟ پوزیٹیو آ جائے گا جیسے آپ کو یہاں ڈائیگرام میں آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا یہاں دو اگزمپل دی گئی ہیں ایک امائنو گروپ کی این ایچ تھری کی وہ ہائیڈوجن آئین کے ساتھ ریاکٹ کرے این ایچ فور بناتا ہے اور دوسرا وارٹر کی تو یہاں آپ کو ایرو کا جو نشان نظر آ رہا ہے بسکلی یہ شو کر رہا ہے کہ یہاں سے پیرڈ الیکٹرون نکلے ہیں اس وجہ سے اوورال کیا چارج آگئے؟ پوزیٹیو چارج آگئے تو ہمارے پاس کولین کا سٹکچر آپ کو آنا چاہیے کہ یہ کیسا سٹکچر ہے جس میں دو سی ایچ ٹو ہوتے ہیں ان کے ساتھ نائٹوجن اٹیچ ہوتی ہے اور اس کے اینڈ پہ او ایچ لگاؤ اور اسی او ایچ کی وجہ سے اس کو نائٹوجنی بیس کہتے ہیں اور اس نائٹوجن کے ساتھ تین میتھائل گروپ لگے ہیں اچھا یہ آپ اس میں جڑتے ہیں کیسے یہ فاسفورٹ آئیڈی کیسڈ کے ساتھ کولین جڑی ہوتی ہے کیسے جڑے گی تو اس کا سمپل سا یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں بھی وہی کام ہوگا جو یہاں ہوا کہ جو نائٹوجنیس بیس ہے یہ اپنے ایچ آئین ریلیس کرتی ہے اور جو ایسڈ ہے اب یہ اپنے ایچ آئین ریلیس کرتی ہے تو یہ بات وہی آگئی چونکہ یہ ایسڈ ہے اوورال کمپونڈ اس وجہ سے اس نے ایچ آئین ریلیس کیا تو اس کاربن کے ساتھ یہ مل جائے گا تو یہ جو سٹرکچر بنا ہے کہ ہم نے فاسفو ٹائیڈی کیسرڈ کے ساتھ کولین لگا دیا ہے فاسفو ٹائیڈی کیسرڈ کے ساتھ کولین جڑ گیا ہے تو اس وجہ سے اس کمپونڈ کا نام ہے فاسفو ٹیڈائل کولین فاسفو ٹیڈائل کولین اور اس کا کامن نیم ہے لیسیتھین یہ بڑا ہی امپورٹنٹ شارٹ کوششن ہے رائیڈ آن دو کمپوزیشن آف لیسیتھین اگر یہ لیسیتھین کی کمپوزیشن پوچھ لی جائے تو آپ اس شارٹ کوششن کو دو پورشن میں ڈیوائیڈ کریں پہلے آپ کہیں گے لیسیتھین اس کمپوز آف فاسفو ٹائیڈی کیسرڈ اور نائٹو جینیس بیس کولین پھر آپ فاسفو ٹائیڈی کیسرڈ کی کمپوزیشن کو ڈسکس کریں گے کہ فاسفو ٹائیڈی کیسرڈ ہمارے پاس وہ ایسرڈ ہے فاسفوری گروپ اٹیچ ہوتے ہیں تو یہ جو اوورال کمپاؤنڈ بنا ہے اوورال کمپاؤنڈ بنا ہے یہ کیا کہلاتے ہیں ہمارے پاس لیسیتھین کہلاتے ہیں اس کو آپ فاسفو ٹائیڈی کیسرڈ کہیں گے اچھا دوسری چیزہ آپ نے جو ذہن میں رکھنی ہے یہ تو ہم نے یہاں جو ڈرا کیا ہے یہ آپ کو سمجھانے کی لیٹرہ لیکن بک میں آپ کو ڈائیگرام میں نظر بھی آ رہا ہوگا بک میں یہ اس طرح کا سٹرکچر ڈرا کی ہے یہ کمپریس سٹرکچر ہے بیسیکلی ہم نے ڈسکس کیا ہے جب بھی ایسرڈ کا سی ڈبل او ہم ڈرا کرتے تو او سی او لکھتے ہیں ایسرڈ کا لنکیج ہم نے لکھا تھا آر کہ کاربونائل گروپ کے ایک طرف او آر ہو ایک طرف آر ہو تو یہ ایسرڈ لنکیج کہلاتے ہیں اگر ہم نے اس سی او کو کمپریس کرنا ہو تو او سی او لکھتے ہیں تو یہ والا کمپریس کر کے بک میں لکھا گیا ہے سی ایش ٹو او سی او آر یعنی سی ایش ٹو او سی او آر اسی طرح سی ایچ سی ایچ او سی او آر اسی طرح سی ایچ یہ والا تھوڑا سو اوپن سٹرکچر لکھا گیا ہے کیونکہ اس نے آگے اس کے ساتھ ریاکٹ کرنا تھا تو زیادہ تر جب ہم ریاکشن کروا رہے ہوتے ہیں تو اوپن سٹرکچر کی شکل میں لکھتے ہیں اس سے سمجھنا آسان ہوتے ہیں سی ایش ٹو او سی او آر سی ایچ او سی او آر سی ایش ٹو او فاسفورک ایسٹ تھوڑا اوپن سٹرکچر اور یہ اس کے ساتھ کولین جھوڑی ہے اچھا اگر آپ ڈائیگرام میں دیکھیں تو ڈائیگرام میں آپ کو یہ تصویر بھی نظر آ رہی ہو تو یہ تصویر بیسی فاسفو ٹائڈک ایسٹ کی ہے فاسفو ٹائڈک ایسٹ کی ہے اور اس تصویر کے تین بڑے پارٹس ہیں جو گول گول آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ہیڈ ہے اور یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے گرین کلر کی یہ آپ اس کو کہلیں نیک ہے لیکن یہ اکثر شون ہی ہم کرتے اور جو دو ٹانگیں نظر آ رہی ہیں بیسیکلی یہ ٹیل کہلاتی ہے اب یہ تین کمپونٹ ہے ایک گلیسرول ہے اور دوسرا فاسفورک ایسٹ ہے اور یہ ٹیل کے اندر فیٹی ایسٹ ہوتے ہیں تو ہیڈ کے اندر ایش ٹری پیو فور ہوتے ہیں اور ایش ٹری پیو فور آپ کو پتہ ہے پولر ہے اور جو چیز پولر ہو پانی کے ساتھ محبت کرتی ہے اس وجہ سے ہم کہتے ہیں اس ڈائیگرام کا جو ہیڈ ہے وہ ہائیڈرو فلک ہے پانی سے مال اور یہ جو دو ٹانگیں آپ کو نظر آ رہی ہیں فیٹی ایسٹ اور فیٹی ایسٹ آپ کو پتہ ہے نون پولر ہے اور نون پولر چیز پانی میں حل نہیں ہوتی اس وجہ سے ٹیل کو ہم کہتے ہیں ہائیڈرو فوبک ہائیڈرو فوبک ہوتی ہے تو اکثر ہے اس ڈائیگرام کی وہ ڈیٹیل پوچھ لیتے ہیں کہ اس کو ایکسپلین کریں تو آپ نے کہنا ہے یہ ڈائیگرام کی جو دو چیزیں ہیں ایک ہیڈ ہے نیک تو سپوز میں نے لکھی ہے ویسے اکثر ڈرانی کیا جاتا ہے ہیڈ ہے اور ٹیل ہے تو ہیڈ ریجن میں یہ ہائیڈروفولیک ہوتا ہے پولر ہوتا ہے کیونکہ ہیڈ ریجن میں کیا ہوتا ہے ایش تری پیو فور ہوتا ہے اور اس کے ٹیل کے اندر فیٹی ایسٹ ہوتے ہیں اور فیٹی ایسٹ نان پولر ہوتے ہیں اس وجہ سے ہائیڈروفوبی کہا جاتے ہیں اچھے یہ والا جو سٹرکچر ہے یہ والا سٹرکچر یہ آپ نے کافی جگہ نائن ٹینٹ میں بھی دیکھو نائن ٹینٹ میں بھی دیکھو جب ہم پلازما میمبرین کا سٹرکچر ڈرا کرتے ہیں تو آپ نے دیکھو گا یہ ہم لکھتے ہیں کہ لپڈ بائی لئر لپڈ بائی لئر تو اس میں اس طرح کا سٹرکچر ڈرا کرتے ہیں تو یہی بات یہاں لکھی ہوئی ہے کہ جو فاسفو ٹائڈی کی ایسٹ وغیرہ ہیں یا فاسفو لپڈز وغیرہ ہیں بیسیکلی وہ نیچر میں کہاں پائے جاتے ہیں جیسے آپ کو ڈائیگرام میں آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا تو یہ ایک پوری سیریز آپ کو فاسفو لپڈز کی نظر آ رہی ہوگی لپڈ بائی لئر چاہے وہ پلازما میمبرین ہے یا دوسری میمبرینز ہے ہمیشہ فاسفو لپڈ بائی لئر کی وجہ سے ہی بنتی ہیں تو یہ اس کی اکرنس ہے کہ نیچر میں کہاں پائے جاتے ہیں اس کے بعد ہے ٹرپینائیڈز اب ٹرپینائیڈز کیا ہوتے ہیں ٹرپینائیڈز کے بارے میں آپ نے دو پائنٹ یاد رہے ہیں یہ باقی کلاسیز سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے باقی کلاسیز ہیٹروجینیس گروپ کہلاتی ہیں لیکن جو ٹرپینائیڈ ہے ایک تو یہ نون فیٹی ایسٹ گروپ ہے اس میں فیٹی ایسٹ نہیں ہوتا ہے لیکن اس کی پراپرٹی کیونکہ لپڈ کی طرح تھی اس وجہ سے اس کو لپڈ کے ساتھ رہے اور دوسرا یہ پولیمرائیزیشن کرتا ہے اس میں سیملر یونٹ ملتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کاربوہائیڈیٹ میں مونو سکرائیڈ ملتے ہیں پروٹین کے اندر امائنو ایسٹ ملتے ہیں نیوکلیور کے ایسٹ کے اندر نیوکلوٹائیڈز ملتے ہیں تو ٹرپینائیڈز باقی کلاسز سے تھوڑا سا ہٹکے ہیں کہ ایک تو اس میں فیٹی ایسٹ نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے لپڈ کو شروع میں ڈیفائن کیا تھا ہیٹروجینیس گروپ آف کمپاؤن ریلیٹی ٹو فیٹی ایسٹ تو اس وقت بھی میں نے یہ بتایا تھا کہ ہمارے پاس جو چھے کلاسز ہیں ان میں سے ایک کلاس ایسی ہے جو اس رول کو فالو نہیں کرتی کہ اس میں فیٹی ایسٹ نہیں ہوتا اور اس کے جو یونٹ ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ کاربو آرڈیٹ کے یونٹ مونو سکرائیڈ ہیں اس کے جو یونٹ ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں آئیسو پرینائیڈ ہیں اب آئیسو پرینائیڈ ہیں کہ بسیکلی یہ کمپاؤن ہے جو چار کاربن سے مل کے بنا ہے ایک دو تین چار پہلے اور دوسرے کاربن پہلے اور تیسرے کاربن میں ڈبل بانڈ ہوتا ہے اور دوسرے کاربن کے ساتھ سی ایش تھری جڑا ہوتا ہے اب اس کے ساتھ آپ ہائیڈوجن لگائیں اس کے ساتھ دو ہائیڈوجن لگی اس کے چار بانڈ پورے ہیں اس کے ساتھ کوئی نہیں لگی اس کے ساتھ ایک لگی اس کے ساتھ دو لگی تو یہ جو کمپاؤنڈ بنا ہے یہ آئیسو پرینائیڈ کے ریپیٹن یونٹ سے کیا مراد ہے کہ آئیسو پرینائیڈ جڑا پھر اس کے ساتھ دوبارہ آئیسو پرینائیڈ ریپیٹ ہو جیسے دیوار ہے دیوار انٹوں سے مل کے بنی تو انٹ ریپیٹنگ یونٹ ہے کہ پہلے انٹ لگی پھر اس کے اوپر انٹ لگی پھر اس کے اوپر انٹ لگی پھر اس کے اوپر انٹ لگی اس وقت اس کو کہا جاتے ہیں تو ترپینویڈز یہ آئیسو پرینویڈ ریپیٹنگ یونٹ سے ملکے اور جس رییکشن سے ملکے بنتے ہیں اسے ہی کنڈنسیشن رییکشن کہتے ہیں بسیکلی ہمارے پاس جب کوئی چھوٹی چیز کو ملا کے بڑی چیز بنایا جا رہا ہوتا ہے تو عمومی طور پہ دو رییکشن استعمال ہوتے ہیں ایک ہم کہتے ہیں ایڈیشن رییکشن ایڈیشن رییکشن میں کیا ہوتے ہیں ایڈیشن رییکشن میں کیا ہوتے ہیں کہ جیسے 3 پلس 3 is equal to 6 یہ ایڈیشن رییکشن کنڈنسیشن رییکشن میں کیا ہوتے ہیں 3 پلس 3 is equal to 3.5 پلس 0.5 اب اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر ایڈیشن رییکشن میں دو چیزیں ملیں جو ہمارے پاس بڑی چیز بنیں لیکن کنڈنسیشن رییکشن میں جب دو چیزیں ملے ایک بہت بڑی چیز کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا مالیکول ریلیز ہو تو یہ کنڈنسیشن رییکشن کہلاتے ہیں جیسے ایسٹر فارمیشن ہوئی اب ایسٹر ایک بڑا کمپاؤنڈ ہے اس کے ساتھ مالیکول نکلا مونو سکرائڈ ملکے پولی سکرائڈ بنے اب پولی سکرائڈ ایک بہت بڑا مالیکول ہے لیکن اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا وارٹر کا مالیکول نکلا اسی طرح پیپٹائیڈ بانڈ کا بننا امائنیسٹ پروٹین بناتے ہیں پروٹین ایک بہت بڑا مالیکول ہے لیکن وارٹر ایک چھوٹا سا مالیکول ہے تو کوئی بھی ایسا بانڈ جس میں چھوٹی چیزیں ملکے ایک بہت بڑی چیز بنائیں لیکن ساتھ اس کے چھوٹا سا مالیکول نکل رہا ہو وہ کنڈنسیشن رییکشن اگر نہ نکلیں وہ ایڈیشن رییکشن کہلاتے ہیں تو آئیسو پرینائٹ بھی جب آپس میں جڑتے ہیں تو مختلف قسم کے مالیکول نکلتے ہیں وارٹر نکلتا ہے امونیا نکلتا ہے مختلف قسم کے ڈیفنیٹ رییکشن میں مالیکول نکلتے ہیں آگے جب آئیسو پرینائٹ مختلف انداز میں ارینج ہوتے ہیں تو کیروٹینائٹز بناتے ہیں سٹیروائٹز بناتے ہیں ٹرپینز بناتے ہیں جیسے ربٹ کا آپ کو پتہ ہے کیروٹینائٹز یہ پلانٹ کے اندر ہوتا ہے کافی سارے فوٹو سنثائٹک آرگنی جیسے کلورفیل کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ وہ لائٹ کو ابزورگ کرتے ہیں تو کلورفیل کی مدد کے لیے پلانٹ وغیرہ کے اندر یہ سٹیروائٹز ہمارے کافی سارے ہارمون سٹیروائٹز ہیں اور ٹرپینز یہ آئل وغیرہ کے اندر ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ٹرپینائٹ کا ٹاپک ہے کافی دفعہ یہ بھی شارٹ کوششن آ چکا ہے کہ ڈسکس ٹرپینائٹ یہ بھی وی آئی پی شارٹ کوششن ہے تو یہ ہمارے پاس تھی کلاسفکیشن آف لپرڈ اس میں سے یوجلی یہ والا جو کوششن ہے فارت فو لپرڈ یہ اکثر لانگ کوششن کے طور پر آ جاتا ہے باقی جتنے بھی کوششن ہے وہ اکثر شارٹ کوششن کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے تو آج کے لیے ہی اتنا ہی اللہ حافظ موسیقی